تو یاد رکھنا فاروق اعظم کی اتعلیم فاروق اعظم نے فرمایا تھا ہم مسلمانوں اگر تم نے تجارت کو چھوڑ دیا اگر تم نے تجارت کو چھوڑ دیا تو تمہارے مرد کافر مردوں کی غلامی کریں گے اور تمہاری عورتیں کافر عورتوں کی غلامی کریں گے آج ہر بندہ کوئی بھی سٹورنٹ ہے یونیورسٹی میں اس کا سب سے پہلا منتحاو نظر کیا ہے وہ نوکری کرنا چاہتا ہے آج بے کر آپ چلے جائیں اسرائیل کو دیکھیں جن لوگوں نے اسرائیل میں وقت گزارا اسرائیلیوں کا ہر جہودی بچہ وہ اسے بچپن میں ہی بزنس مر بنانے کی تعلیم دیتے ہیں ماں جب حاملہ ہے تو وہ میٹس پڑھتی ہے لیازی پڑھتی ہے میٹس پڑھتی ہے کیوں مچھلی کھاتی ہے ہمارے ہاں ساس کی جڑکیں اور ساس کی جو گالیاں ہیں وہ ہی سنتی رہتی ہے کیوں؟ اسے وہ وہاں پر جہود کا درکہ کاری ہے وہ ان کو ایک ایسا محول دیتے ہیں کہ ہم ایک نئے بچے کو دنیا میں لا رہے ہیں جو کاروبار کی دنیا میں پوری دنیا میں چھا جائے گا اور یہودیت اور سہونیت کو پھیلائے گا لیکن ہمارے ہاں بچہ دس بارہ سال کا ہو جاتا ہے بیس پس پچیس بچی سال کا بس کام کرنا ہے نوکری کرنی ہے احباب کیا؟ کارے نمائے کر گئے بی اے کیا نوکر ہوئے پنشن ملی پھر مر گئے یہی ہمارا مقصد ہے ہم نے یہ نہیں کرنا ہر بچے کو میرے آقا نے اشارت فرما یاد رکھے گو لوگ بھائی ہم تو تارک الدنیا ہیں بھائی تارک الدنیا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا تارک الدنیا کون تھا فائیو ہنڈرینٹ ٹوئنٹی سیون ملین ٹاؤنڈز آج کے دور کے اون کے پاس اس وقت تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور آج پھل دنیا میں اتنا پیسہ کسی کے پاس نہیں ہو ہم نے جو حساب لگائے اس دور کے پاس اور ہزاروں بکریوں ہزاروں گونٹوں کے پاس تھے بہت بڑے بزنسمنٹ تھے میرے آقا نے ارشاد فرمایا ایک صادق و امین تاجر وہ نبیوں کے ساتھ ہے صدقین کے ساتھ ہے شہدہ کے ساتھ ہے فائیو اللہ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنی نوجوان نصب کو کامیابی دیں اور آپ کی نوجوان اور اپنی ذات کے لیے نہیں کمانا دین کی خاطر کمانا ہے ایک بڑے منحج کی خاطر کمانا ہے حامی صاحب کے دست و بازو بننا ہے آج دیکھنا ہے آج ان کی عمر چالیس سار ان کی عمر ہوگی یہ ایک سب کو کہتے ہیں پوچھتے ہیں تقریبا اتنی ان کی اپنی عمر ہے کل جب ان کی سفیل داڑی ہو تو ان کے دست و بازو ہزاروں لاکھون اور جوان ایسے ہوں تجارت کی دنیا کے بادشاہ ہوں جن کے پاس اتنا پیسہ اور پیسہ اپنی ذات کے لیے نہیں اگر اپنی ذات کے لیے ہے تو آپ نقصان پہنچا رہے ہیں اپنے آپ کو اپنی ذات کے لیے نہیں اعلائی کلمت اور حق کے لیے آپ بزنس کی دنیا میں کامیاب ترین تاجر بنیں یہاں باتیں کرنا آسان ہیں لیکن پریکٹیکلی آپ اپنی آنے والی نسلوں کو اگر مستقم اور مضبوط بنانا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بات پوری دنیا میں سنی جائے تو ہمیں فقیر بھی چاہیے فقیروں کی سنگت اور ان کی صحبت بھی چاہیے لیکن ہمیں وہ لوگ بھی چاہیے جو سمجھ بھی رکھتے ہیں جو پلاننگ بھی رکھتے ہیں جو تدبیر بھی رکھتے ہیں اور یہ ہم نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے منحج سے سیکھا ہے اس پر آپ سب حباب عمل کرنے کا ارادہ کریں آج سے ہی پلاننگ شروع کر دیں آج سے ہی پلاننگ شروع کر دیں کہ آپ سٹوڈنٹ لائف میں ہیں آپ جب یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں جس طرح میں بتا رہا تھا ہمارا میڈیکل ڈاکٹر کبھی سوچتا ہی نہیں ہے کہ وہ بزنس کرے اور یہود کا طریق یہ ہے کہ وہ جو میڈیسن پڑھتے ہیں ان کو بھی لونز دی جاتے ہیں ان کو بھی گرانٹس دی جاتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ تو میڈیکل ڈاکٹر بن گیا تو ہماری نظر میں جو نکمہ ہے اگر تو بزنس میں نہ بس جگتا اسی لئے تو پوری دنیا میں چھائے ہوئے ہیں اسی لئے تو آج جو کچھ بھی وہ کہتے ہیں دنیا کی معیشت میں اور دنیا کی کاروبار میں سیاست میں ان کی بات سنی جاتی ہے کیونکہ اکنامیکلی وہ اتنے مضبوط ہیں آپ اگر اس تحکام چاہ دیں تو میرا آج کی اس نحفظ میں تمام مونو جوان جو سوشل میڈیا کے ذریعے تحریک کندر ہدا سے بابستہ رہتے ہیں اور آج اس عظیم منحج اور جناب حامی ساتھ کے منحج سے بابستہ ہے آپ سے بھی یہی ارز کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور اسے کبھی تصبف کے خلاف نہ جانیں اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ دن اسلام کے لئے آپ کریں گے اللہ جللہ وعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے